تو ہماری زندگیاں ہمارے گھرانے اللہ کی یاد سے بھری ہوئی ہوں ہر وقت اللہ کا خیال رہا ہے اللہ کا دھیان رہا ہے اور جب یہ چیزیں ہم کریں گے تو اس یقین جانی ہے ہر وقت دل میں اللہ کا خیال رہنے لگ جائے گا اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا دیاتوں میں ہم نے دیکھا عورتیں ہوتیں ان کے سروں پر گھڑے ہوتیں ایک دو تین تین چار چار گھڑے اٹھائے ہوئی ہوتیں اور وہ جہاں راستے پہ جا رہی ہوتی ہیں وہ سفر راستہ نہ ہموار سا ہوتا ہے اوپر نیچے اوپر نیچے وہ آپس میں باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں ہاتھ بھی ہلا رہی ہوتی ہیں باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں ہاتھ بھی ہلا رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ میرے سر پر گھڑے رکھی ہوئی ہیں پانی رکھا ہوا ہے ایسی میرے عزیزو جب اللہ کی یاد زندگیوں میں آ جاتی ہے اور دلوں میں بیٹھ جاتی ہے پھر آدمی دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے لیکن دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ میرا اللہ ہے میرا اللہ میرا اللہ دیکھو نا بھائی آپ کتنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں لیکن جس کی محبت کی آگ دل میں لگی بتاؤ اس کا خیال رہتا ہے نہیں رہتا باتیں بھی کسی اور سے ہو رہی ہیں ہاتھ بھی ہل رہی ہیں جسم بھی کئی اور ہے لیکن خیال کہیں ہو رہے ہیں ایسی جب اللہ کی یاد ہوتی ہے اللہ کی محبت اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ سبحان اللہ ہر وقت اس کا خیال رہے لگتا ہے اور ہم نے اپنے بزرگوں کی زندگیاں پڑی ہیں بے ہوشی ہے اور کئی کئی دن بے ہوش ہیں اور اللہ کی شان جیسی جانے کا وقت ہوا ایک دم ہوش آیا اشدو اللہ الہہ الا اللہ لا الہہ الا اللہ یہ کہا اور روانہ ہو گئے اور ایسوں کو بھی دیکھا کہ دل اپریشن ہوا دل نکالا تو دل کہہ رہا ہے اللہ 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 ہر وقت دل میں اللہ کا خیال ہے اللہ کا خیال ہے یہ دلوں کی شفاہ ہے یہ دلوں کی طاقت ہے یہ دلوں کی غزہ ہے اور اس کی برکت کیا ہے اس دنیا میں جنت کے مزے ملتے ہیں کہ آدمی ہر حال میں مطمئن رہتا ہے ہر حال میں مطمئن رہتا ہے اور سبحان اللہ جب دل میں اتمنان ہو نا تو اللہ نے ایک چیز رکھی ہے جو کیفیات اندر ہوتی ہیں جسم پہ اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے اندر غم ہے تو چہرہ بتا دیتا ہے اندر خوشی ہے تو چہرہ بتا دیتا ہے اندر بچینی ہے تو چہرہ بتا دیتا ہے اندر تکلیف ہے تو چہرہ بتا دیتا ہے سبحان اللہ اسی طرح میرے عزیزو اگر اندر اتمنان ہیں تو چہرہ ہر وقت مطمئن نظر آتا ہے ہر وقت چہرے پہ ایک سکون نظر آتا ہے یہ اللہ کی یاد کی برکت سے ہے اللہ کی یاد کی برکت سے ہے تو بہت بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے اور مفسرین نے لکھا جو لوگ دنیا میں مطمئن رہتے ہیں جو دنیا میں مطمئن رہتے ہیں یہ علامت ہے کہ اللہ رب العزت انہیں آخرت میں بھی مطمئن رکھے گا اس لئے کہ جب فرشتے آتے ہیں دنیا میں اس کی روح قبض کرنے کے لئے تو اسے اسی انداز سے خطاب کرتے ہیں کہتے ہیں اے اتمنان والے جی تو دنیا میں مطمئن رہا ہے نا اتمنان تجھے اتمنان ماں ہے دنیا میں نا ارجعی الارب کے راضیتا مرضی ہے چل اللہ کی طرف اللہ بھی تجھ سے راضی تو بھی اللہ سے راضی ہے تو یہ زندگی میں اتمنان ہونا یہ نیک فال ہے یہ علامت ہے یہ علامت ہے کہ موت اس کی ایسی آئے گی فرشتے اسے اسی انداز سے خطاب کریں گے یا ایتوہن نفس المطمئن اے اتمنان والے جی اور یہ اتمنان کیسے آئے گا جسے زندگی میں اللہ کی یاد نصیب ہے اسے اتمنان ہوئے گا اور فرشتے پھر اسے یوں خطاب کرتے ہوئے لے جائیں گے فرشتے اسے یہ خطاب کرتے ہوئے لے جائیں گے اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی اور صرف تلخی نہیں ہوگی فرمایا کل جب ہم اسے اٹھائیں گے تو اندہ اٹھائیں گے اندہ اٹھائیں گے یہ کہے گا میں تو بینہ تھا میری تو بنائی تھی میرے آنکھوں میں روشنی تھی یہ میرے ساتھ کیا خشر ہوا کہاں تو کل اللہ کی یاد سے غافل تھا تو اللہ کو بھولا ہوا تھا آج ہم نے تجھے بھولا دیا ہم نے تجھے بھولا دیا تو اللہ کی یاد سے دنیا میں اتمنان ہے اور موت اتنے خوبصورت طریقے سے آتی ہے موت اتنے خوبصورت طریقے سے آتی ہے تب ہی بہت اللہ والے جنہی زندگی اللہ کی یاد کی نصیب ہو وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا چہرہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے سوئی ہوئی ہیں ابھی اٹھ جائیں گے اتنا چہرہ مطمئن ہوتا ہے اتنا چہرے پہ سکون ہوتا ہے اتنے چہرے پہ سکون ہوتا ہے جیسے سوئے ہیں ابھی اٹھ جائیں گے جیسے جیتے جی ان کے چہرے پہ سکون رہتا تھا ہاں ایسی جاتے ہوئی ان کے چہرے پہ اتمنان رہتا ہے تو بھائی اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اگر ایسا جینا نصیب ہو جائے ایسا مرنا نصیب ہو جائے اور کیا چاہیے تو پھر میرے عزیز ہو اللہ کی یاد سے غافر رہنا کتنا بڑا گھاٹے کی بات ہے اللہ کی یاد سے غافر لینا کتنا بڑا نوخصان ہے زندگیاں گھرانے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوں کتنی محرومی کی بات ہے کتنی محرومی کی بات ہے تو ایک تو زندگی کے ہر حصے میں یہ دیکھو کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا میں اپنے اللہ کی ایمان رہا ایک تو یہ دیکھو اور دوسرا بھائی کم از کم درجہ کہ نفلی اذکار کا احتمام ہو تلاوت کا معمول ہو کچھ تسبیحات کا احتمام ہو اور صبح شام کی اور موقع بموقع کی جو اللہ کی نبی نے مسلون دعائیں بتائی ہیں اس کا احتمام کرو بہت مزہ رہے گا بہت اتمنان رہے گا زندگی میں بہت اتمنان رہے گا یہ ہر وقت جو دل کو آلام نے غموں نے خوف نے پرشانیوں نے گھیر رکھا ہے بھائی اس کی شفا اس کا علاج حقیقتا یہی اللہ کی یاد ہے یہی دیکھ اللہ کی علاج ہے اللہ کا ذکر ہے محبت آئے گی محبت آئے گی حسن بصیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ بڑا غیور ہے اللہ بڑا غیور ہے اللہ بڑا غیور ہے فرمایا جس دل میں غیر ہوتا ہے اس دل میں اللہ نہیں ہوتا اس دل میں اللہ نہیں ہوتا ہاں یہاں اللہ آجائے ناں اور پھر جس سے بھی تعلق ہو اللہ کی خاطر ہو اللہ کے خاطر ہو اللہ کے لحاظ سے ہو اللہ کے لحاظ سے ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللحمہ 인ی اسالوکا حبک وحب مینیحبک اللہ اپنی محبت دے دے جس سے تنی محبت ہے اس کی محبت دے دے کہ اللہ والے سے کسی نے پوچھا تجھے اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوئی فرمایا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنے لگا جو اللہ سے دشمنی کرنے لگے میں بھی ان سے دشمنی کرنے لگا اس سے اللہ کی محبت مل گئی اللہ کے دوست میرے دوست اللہ کے پیارے میرے پیارے اور اللہ کے دشمن میرے دشمن اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے تو یہ دل تو اللہ کیلئے ہے بھائی اللہ کی یاد کیلئے ہے اللہ کی محبت کیلئے ہے پھر جس سے بھی تعلق ہو اللہ کی خاطر ہو اللہ کی خاتل ہو دوستوں سے محبت ہے اس کے پیاروں سے محبت ہے اس کے دشمنوں سے دشمنی ہے تو اللہ سے اللہ سے یہ مانگا کرے کہ اللہ ہماری زندگی تیری یاد والی بن جا تیری یاد والی بن جا یہ میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اللہ کی یاد ہمیں ہر وقت نصیب ہو موسیقی